جی یہ ہمارا ان آرگینک ایڈیٹیف کولنٹ اور یہ ہمارا آرگینک ایسیڈ ایڈیٹیف کولنٹ اور یہ ہمارا ہائی بیڈ السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے اپنی چینل الکیمیسٹ میں آپ کا کیمیسٹ سجاد ایمن آزر حدمت ہے ون تھاؤزنڈ فریڈیکل آئیڈیاز ویڈیو سیریز کی نیکس اپیسوڈ میں پہلے جیسے کہ ہم نے ایناؤس بھی کیا تھا کہ کولنٹ کے بارے میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل فرمولیشن آئے گی جو تین قسم کے کولنٹ سے آج آپ سے درہاز تھے کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی اور اس کو انڈ تک ضرور دیکھی گا کہ اس میں بہت سی چیزیں انشاءاللہ بہت ٹیکنیکلی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور کمپلیکیٹڈ قسم کی یہ فرمولیشن ہے لیکن بہت اچھی اور آپ سے درہاز بھی یہ کہ چینل کو لائک شیئر سسکرائب کر لیا کریں اور اس میں کچھ نئے دوست احباب جنتہ کا ہماری آواز پہنچ سکے اس میں ہمارے ماؤن بنیں تو تین قسم کی کولنٹ کی ٹیکنالوجیز اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہیں آئی ایٹی آئی ایٹی ایچ او ایٹی اب یہ کیا چیزیں ہیں آئی ایٹی کولنٹ ٹیکنالوجی کون سے ہوتی ہے او ایٹی کولنٹ ٹیکنالوجی کون سے ہوتی ہے اور ایچ او ایٹی کولنٹ ٹیکنالوجی کون سے ہوتی ہے تو آئی ایٹی نام صحیح ہے ان آرگینک ایڈیٹیو ٹیکنالوجی ان آرگینک ایسیڈ ٹیکنالوجی یعنی کہ اس کے اندر ہم نے کوئی ان آرگینک ایسیڈ ٹائپ کچیز جانا آرگینک ایڈیٹیو ڈالنا ہے OAT Organic Acid Technology Organic Additive Technology اور HOAT وہ Hybrid ہے Hybrid Organic Acid Technology اس کو کہا جاتا ہے جی اب ہم اپنا IAT Inorganic Additive Technology اس کو پہلے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرسنٹیج ہم بتا دے جائیں گے چونکہ بڑی فارمولیشن کو ایسے لیب گریٹ پہ بنانا پھر لازم بات ہے اس کے لئے مٹیریل آرینج کرنا اور چونکہ ہم لیب ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں ایک انڈیسیزی ٹیسٹڈ اینڈ ویل اسٹیبلشٹ مطلب ہم یہ آپ کو بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی انشاءاللہ آپ کی کارکولنٹ کی کیئر کے لئے بہت اچھے پرادکس ہیں اس کو اپنگ گاڑیوں میں استعمال کریں اور کمرشل لیول پہ اس کو کریں آپ بھی مرینڈنگ کے ساتھ کریں لوز میں کریں تو پہلے ہم آپ کو ان کے پرسنٹیجز بتا دیں گے اور انہی پرسنٹیجز کو ہم نے بہت چھوٹی سی فارمولیشن میں انشاءاللہ کانٹیٹیز آپ کو لکھتی ہوئی نظر آ جائیں گے سکرین پہ ہم نے پانی اس کے اندر لینا ہے 44.9% 45% 44.9% تو چونکہ چھوٹی ہم نے ایک فارمولیشن ڈیزائن کی تو یہ 112.25 ایمیل تو پریسائز ہم نے اس کو لے لیا 112.25 ایمیل یہ ہم نے یہ پانی لے لیا اور اس کے اندر اب ہم ون بے ون چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے نیکسٹ یہ تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے ایک پاؤڈرڈ کولنٹ جو انٹی رسٹ تھا چونکہ ابھی ہم کولنٹ کا یہ تینوں جو ہمارے کولنٹ کی کیٹیگریز ہیں ان میں انٹی رسٹ اور انٹی فریز دونوں ہوں گے اور ایڈیشنلی ایک چیز ہوگی جو نارملی مارکٹ میں میں بھی ایم نٹ کلیمنگ کہ ایم دی فرسٹو انٹریڈیوز ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹی فارم بھی ہم نالیں گے اور یہ ہم آپ کو پہلی بتا دیں کہ انٹی فارم ڈالنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ اب جیسے ہی کولنٹ سے وارٹر بارڈی سے پانی سرکولیٹ کرتا ہے تو چونکہ اس کے اندر ایڈیٹیوز ڈالے ہوئے ہیں تو کچھ ایڈیٹیوز سے فارمنگ پاسیبل ہے اب جو لوگ انڈیپس کیمیسٹری اور انجنیرنگ کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وارٹر بابل لازمی بات ہے ایک ویکیوم گریئٹ کرے گا وہ ہمیں پرابلم کرے گا اور سٹیم فیز ہماری پانی کی ہمارے کولنٹ سرکٹ کے اندر زیادہ ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سٹیم فیز کم ہو تو وارٹر فیز زیادہ رہے اس کے اندر تو بابلز وغیرہ کم سے کم بنیں تو مائنر سی کونٹی انشاءاللہ انٹی فارم کی بھی اس کے اندر ہوگی اب سوڈیوم میٹا سیلیکیٹ پہلا یہ انگریڈیٹ ہے یہ انٹی رشت کا پہلا پارٹ ہے وہ ہم نے اس کے اندر جسٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے جسٹ ٹو پرسنٹ جو کہ ہماری اس فارمولیشن میں جسٹ فائیو گریئم بن رہے تو جسٹ فائیو گریئم اپروکسی میٹ ہم ڈال دیتے ہیں بھی اور یہ سوڈیوم میٹا سیلیکیٹ جتنا ہمارا سرکٹ ہے گاڑی کا جس کے اندر گریئی میٹل ہیں اب گریئی میٹل میں لازم بات ہے کہ جو گاڑی کا ہیڈ ہے وہ گریئی میٹل کا بنا ہوتا ہے الیمونیم کو ہو سکتے ہیں اور کاشٹ آئیرین کو ہو سکتا ہے تو یہ جتنے گریئی میٹل ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے سوڈیوم میٹا سیلیکیٹ ایک بہت اچھا کوریین انہیبیٹر ہے اس کو آل کر لیں گے اور حالونے میں تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا جی نیکسٹ اس کے اندر ٹرائی سوڈیوم فاسفیٹ اگزامیٹا فاسفیٹ بھی ڈالا جا سکتا ہے ٹرائی سوڈیوم فاسفیٹ ہم اس میں ڈال رہے ہیں only 1% 2.5 گریم یہ بنتا ہے یہ بھی ال کر لیں گے ہم اس میں اور یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ہمارا پاوڈرڈ پارٹ ہے ہماری فارمولیشن کا اس کو ہم نے پراپرلی ڈیزول کرنا ہے نیکسٹ بوریکس کروین انہیویٹر بہت اچھا کروین انہیویٹر 2.5 گریم جو کہ 1% بنتا ہے وہ اس میں ہم نے ایڈ کر لیا اس کا بھی سیمیلیرلی مکس کر دینا ہے ہم نے اس میں ہم تھوڑی سی قوانٹیٹی انٹی فارم کی ڈال لیں گے انٹی فارم 0.1% ٹوٹل فارمولیشن کا 0.1% ہمارا 0.25 گریم بنتا ہے جو ناظرین مہادہ مجھر تو نہیں کیا جا سکتا لیکن بڑی فارمولیشن کے لیے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمیں اس کے اندر 0.1% یہ لگانا ہے جسٹ ہم نے اس کو بھی ٹچ کر لیا یہ انٹی فارم انٹی فارم جن دوستوں کا اگر چاہیے ہو یہ ریڈی میڈ انشاءاللہ آپ کو ہم سے مل سکتا ہے اور جن دوستوں کو چاہیے انٹی فارم ہم انشاءاللہ ان کو عالی قوالٹی کا جتنی کونٹیٹی ان کو چاہیے وہ اویلیون ہوگی اچھا اب اب نیکسٹ اس کے اندر تقریبا ہم نے انٹی رسٹ اور انٹی فارم یہ دو پارٹ کمپلیٹ کر لیے ہوئے اسٹیج بے اس کی پی ایچ ہم چاہے کر لیتے ہیں کولنٹ نارملی جو اس کی پی ایچ ہے وہ ہونی چاہیے ایٹ ٹو ٹین اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کولنٹ وہ کس پی ایچ پہ ہے اور کیا اس کو نیکسٹ کس انگریڈینٹ کو ہمیں لگانے کی ضرورت ہے کہ ہماری ریکوائیٹ پی ایچ بھی ہمیں مل جائے اس وقت جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں اس کی پی ایچ شو ہو رہی ہے سیون اور سیون ایٹ کے بیچ میں تقریبا ہماری یہ پی ایچ شو ہو رہی ہے ایٹ تک بھی اسیپٹیبل ہے تو ہم بہت تھوڑا سا ٹی ای اے اس کے اندر ہم ایٹ کر لیتے ہیں اور وہ بھی ٹی ای اے ون پرشنٹ ہے اور ون پرشنٹ مینز ہماری اس فارمولیشن میں جسٹ ون پرشنٹ میں فائیو گریم بنتا ہے یہ تو یہ جسٹ ہم تھوڑا سا اس کو یہ ٹی اے ٹرائی ایتھینول آمائن اور ایک فارمولیشن ہم نے کوولینٹ کی پہلے بھی ڈسکس کی میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس میں ہم نے ایمائن کا جو فنکشن ہے اس قریبین انہیبیشن وہ بھی پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ایمائن ایٹس ایٹس سیل جو ہیں یہ پی ایچ بوشٹر بھی ہیں پی ایچ کو بھی یہ انہانس کرتے ہیں اور سیمیلرلی یہ ان کا اپنا بھی ایک بہت اچھا قریبین انہیبیشن کا بھی ایک فنکشن ہے اب اگر یہ ایٹ پلس پی ایچ آگئی ہے تو ایٹس اوکے ہمیں اور مزید پھر اس میں ایٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی جی یہ ہمیں اب تقریباً ٹین پی ایچ ٹین پی ایچ اس وقت ہمیں یہ شو ہو رہی ہے ہماری ریکوائیٹ پی ایچ ہمیں ایچیو ہو گئی ہوئی ہے اب ہمارا آئی ایٹی انارگینک ایڈیٹیو آئی جو جو کوئلنٹ ہے اس کا انٹی رسٹ اور آئی انٹی فارم پارٹ تیار ہے اب نیکس اس کے اندر ہم نے آئی ایم ای جی جو ہے وہ وان ٹوانٹی فائیو گریم وہ ملانا ہے ہم نے وان ٹوانٹی فائیو گریم ایم ای جی اور یہ آئی انٹی رسٹ کا کام کرے گا یہ یہ وان ٹوانٹی فائیو گریم یہ ہم نے اس کے اندر یہ ملا لیا اور اب کوئلنٹ ہمارا تیار ہے جسٹ آئی آئی ای ٹی کو انارگینک ایڈیٹیو کوئلنٹ جو ہمارا ٹیکنالوجی ہے اس کو گرین کلر ہم نے دینا ہے پریزرویٹیو سوری ہم پریزرویٹیو اس کے اندر آئی مائلڈ سا مائلڈ سا پوائنٹ ون پرسنٹ آئی سوڈیم بینزویٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے پاس ڈی ایم ڈی ایم وہ بھی لگا سکتے ہیں تو ہم اس میں آئی پوائنٹ ون پرسنٹ جو ہے وہ سوڈیم بینزویٹ وہ ایڈ جی یہ پوائنٹ ون پرسنٹ اپروکسی میٹ ہم تھوڑا سا اس میں یہ پوائنٹ بھی ملا لیتے ہیں سوری آئی پریزرویٹو بھی سوڈیم بینزویٹ ہماری پاس ایمیلیبل تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور تھوڑا اس کو حل کرنا پڑے گا آئی ناو نیکسٹ اس میں کلر دینا ہی ہم نے اب اس کے کلر کو فکس کر لیتے ہیں جی یہ الحمدللہ ہمارا بہترین آئی ان آرگینک ایڈیٹیو کولنٹ ریڈی ہے اور یہ بلکل ریڈی ٹو یوز گاڑی کی ریڈی ایٹر سسٹم میں ڈریکٹ اس کو ہم نے ڈالنا ہے پروڈکٹ ہمارا تیار تھا آپ روڈک کو ٹیسٹ کرنے کی فیض ہے یہ کولنٹ ٹیسٹر جو ہے اب ہم نے دیکھنا یہ کہ جو ہم نے کولنٹ تیار کیا ہے یہ اپنا اس کا چونکہ گلائکول ڈالنے سے انٹی فریز کا کام بھی اس نے دینا ہے کہ کتنے ٹمپریچر تک یہ کولنٹ گاڑی کے جو کولنگ سسٹم میں اس میریٹی فریز انٹ کا کام دے گا اور اس کو فریز ہونے سے بچائے گا تو اس کے لیے ہم اس کو پہلے سمپل جو پلین وارٹر ہے اس سے آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ سکشن کی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اس سے اس کا لیور یہ یہ تک ہونا چاہیے اور اس نے یہ بلکل زیرو پہ یہ زیرو مینز کہ اس نے کوئی ریڈنگ شو نہیں کی اب ہم اپنا جو کو لنٹ آپ کے سامنے ڈیزائن کیا ہے اس کو جی یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مائنس ٹوئنٹی ڈیگری فارنائٹ جو کہ ڈیگری سی میں اس وقت شو کر رہا ہے مائنس ٹوئنٹی نائن ڈیگری جی یہ آپ کو اگر ہم کیمرے میں دکھا سکیں تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہاں اس وقت نظر آرہ ہے یا نہیں آرہ تو یہ یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے جی اور فریزنگ پوائنٹ کے پوائنٹ آئی سے یہ ایک طرف سے سوری یہ مائنس تھرٹی فائن ڈگری فارنائٹ اور مائنس تھرٹی سی ڈگری سنٹی گریڈ تو یہ اس کا فریزنگ پوائنٹ سے اور یہ اس کا اگر ہم بوائلنگ پوائنٹ دیکھیں تو اس کولینٹ کا فارن ہائٹ میں 265 ڈگری فارن ہائٹ and 129 ڈگری سنٹی گریڈ بوائلنگ پوائنٹ ایکسیلنٹ کولینٹ ایکسیلنٹ کولینٹ جو چونکہ پاکستان کے جو مجورٹی آف ایریاز ہیں وہاں ہمیں ہائی ٹمپریچر بوائلنگ ٹمپریچر کا ایشو رہتا ہے تو ہم نے دیکھ لیا کہ مائنس میں بھی اس نے مائنس 37 ڈگری سنٹی گریڈ تک اور بوائلنگ میں بھی 129 ڈگری 100 ڈگری ٹمپریچر پہ پانی بوائل کر جاتا ہے تو اگر ہم اپنی گاڑی میں یہ کولینٹ ڈالیں گے تو یہ ٹیسٹر نے ہمیں یہ دکھایا کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ رائز کر کے 129 تک لے جائے گا یعنی گاڑی ہماری گرم نہیں ہوگی تو یہ ایک ایک پروڈکٹ ہے اور اس انارگینک کولینٹ کی ڈیمانسٹریشن اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکس سیگمنٹ میں ابھی اورگینک ایسٹ ایڈیٹیو اس کولینٹ کو ڈسکس کریں گے یہ آپ کے سامنے ہم نے اس کی ڈیمانسٹریشن کمپلیٹ کر لی